خیرکم من تعلم القرآن و علمہ تم میں سے بہترین لوگوں ہیں جو قرآن سیکھیں اور سیکھانیں فلا حادی لے و نشہد ان لا الہ الا اللہ وخدہ لا شریک لے و نشہد ان محمدًا عبده و رسوله فصل اللہ علیہ وسلم تسلیمًا کثیرًا کثیرًا اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حمیب عین سین قاف قَذَلِكَ يُخِرِ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمِ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَزِيمِ صدق اللہ العظیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وقل رقدتا من لسانی یفقہ قولی اللہم آلہمنا رشدنا وعائزنا من شرور انفسنا اللہم آرنا الحق حقا ورزقنا اتباعا وعرنا الباطل باطل ورزقنا اجتنابا اللہم موفقنا لما تحب و ترداء آمین یا رب العالمين آج ہم سورہ شورہ سے شروع کر رہے ہیں اس سے پہلے جو ہم نے اس گروپ کی سورتیں پڑھی ہیں خاص طور پر جو سورہ زمر پھر اس کے بعد سورہ مومن پھر سورہ خامی مسیدہ کل بھی یہ بات ہمارے سامنے آئی تھی کہ اس میں ایک مضبون بتدریج آگے بڑھ رہا ہے اور وہ مضبون یہ ہے کہ مکی قرآن میں جس توحید کا ذکر ہے اور بار بار توجہ دلائی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے تم پر یہ حسانات ہیں اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اللہ کے سوا کوئی حاکم نہیں ہے اللہ کے سوا کوئی بادشاہ نہیں ہے اور اللہ ہی وہ محبوب حقیقی ہے تو اس کے کوئی عملی تقاضی بھی ہیں یا بیض اس کو مان لینا ہی کفائت کرتا ہے تو سورہ زمر میں ہمارے سامنے یہ بات آئی کہ نہیں یہ اس ماننے کا لازمی مطلب یہ ہے کہ جسے الہ مانا ہے معبود مانا ہے خالق مانا ہے جسے حاکم مانا ہے اس کے پھر احکامات کی پیروی کی جائے پھر اگلی سورت میں یہ بات ہمارے سامنے آئی کہ صرف یہ نہیں کہ اطاعت ہی کی جائے بلکہ مزید یہ کہ مانگا بھی بس اس سے جائے صرف اس سے مانگا جائے ان دونوں کے لیے جو وہاں پہ خاص طور پر ایک اسطلعہ آئی ہے وہ ہے مخلص اللہ الدین اپنی اطاعت کو اس کے لیے خالص رکھتے ہوئے اس کی عبادت کی جائے اپنی اطاعت کو اس کے لیے خالص رکھتے ہوئے اس سے دوا مانگی جائے جس کا مطلب یہ ہے کہ اطاعت میں کسی اور کی جو ہے وہ ملاوٹ نہ ہو غیر اللہ میں سے کسی کی ملاوٹ نہ ہو جائے اور اگر وہ ملاوٹ ہو گئے تو وہ اطاعت قبول نہیں ہوگی جیسے کہ کہا گیا سن رکھو کہ اللہ کے ہاں دین تو بس خالص ہے جو قابل قبول ہے اگر ناخالص ہوگا ملاوٹ شدہ ہوگا تو قبول نہیں ہوگا پھر ہم نے سورہ خامیمہ سجدہ پڑھی اس میں یہ بات ہمارے سامنے آئی کہ انسان بہرال معاشرے کا نازمی جزو ہے معاشرے کے بغیر تو انسان نہیں رہتا معاشرے کا آغاز خاندان سے ہوتا ہے اور خاندان اگر انسان خاندانی زندگی اختیار نہیں کرتا شادی نہیں کرتا تو وہ اس کا کوئی ظاہر ہے لا رہبانیت ہے فیلسلام اسلام میں کوئی رہبانیت نہیں ہے شادی کرتا ہے خاندان بن جاتا ہے خاندان بنے گا خاندان کے کچھ اوپر جو اصول بھی ہوں گے نیچے کچھ پروہات بھی ہوں گی اولاد ہوگی نسل چلے گی پھر بیوی جو آئی ہے تو اس کا خاندان ہے سسرال ہے آپ کا تو یہ آپ اس معاشرے میں جھکڑے ہوئے ہیں معاشرے سے آپ آزاد نہیں تو جس الہ کو آپ نے الہ مانا ہے جس خدا کو آپ نے خدا مانا ہے جس حاکم کو آپ نے حاکم مانا ہے اس کو اگر سارا معاشرہ مان کے اسی کے بتائے ہوئے طریقے پر چڑھ رہا ہو تو پھر تو اطاعت بہت آسان ہوگی لیکن وہ معاشرہ اسے نہ مانتا ہو تو پھر یہ ہے کہ آپ کے پاس دو راستے رہ گئے یا آپ باگ جائیں معاشرے سے اور کہیں کنارہ پکڑ لیں بی بی بچے چھوڑیں جیسے گوتم بودھ چلا گیا تھا آپ بھی کہیں چلے جائیں لیکن اس کی اسلام میں گنجائش نہیں دیتا ہے دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس معاشرے میں جدوجود کریں لوگوں کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں بندگان خدا کو خدا سے ملانے کی جدوجود کریں اس عمل کا نام دعوت ہے اب سورہ شورہ یہ بتا رہی ہے کہ آیا میز دعوت سے معاشرہ ٹھیک ہو جائے گا بلکہ معاشرہ ہی نہیں رہا اب معاشرے سے اوپر چڑھ کر معاشرے مل کر ایک ریاست کی صورت میں آپ نے آپ کو منظم کر چکے ہیں ریاست اس کے پھر جو ادارے ہیں پھر حکومت اب اس سب کو ٹھیک کرنے کا طریقہ میز دعوت ہو سکتا ہے میز اصلاح جو ہے وہ دعوت کے ذریعے سے ہو جائے گی ساری کی ساری اصلاح پورا نظام ٹھیک ہو جائے تو یہ اب دیکھنے کی بات یہ ہے کہ نہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ بتا رہی ہے کہ نہیں کچھ لاتوں کے بھوت بھی ہوتے ہیں کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو محض دعوت و تبلیغ سے ماننے والے نہیں بلکہ اکثریت ان کی ہوتی ہے جو دعوت سے ماننے والے نہیں لہٰذا اب دعوت و تبلیغ کے نتیجے میں جن لوگوں کو آپ نے جمع کیا ہیں ان کو ایک انقلابی ٹیم میں تبدیل کریں اور معاشرے میں انقلاب برپا کریں یہ ہے درقیقت جو مضمون ہے وہ سورہ شورہ کا ہے اسے ایک دوسرے انداز میں بھی سمجھ لیں وہ یہ کہ جب عزت موسیٰ علیہ السلام آئے اور انہیں تورات دی گئی تو ان کے وہ بنی اسرائیل جو بھی وہاں پہ کوئی آپ سہرائے سینہ میں تھے تو وہ جو اس وقت انسان کی سطح تھی اور خاص طور پر بنی اسرائیل کی سطح تھی وہ کوئی ریاست کی سطح پر اپنے آپ کو منظم نہیں کیا ہوئے تھے قبیلوں کی سطح پہ تھے ایک معاشرے کی سطح کی بات تھی آج انسان جو ہے اس سے آگے بڑھ کر ریاست میں آپ نے آپ کو منظم کر چکا ہے اور جو جو یہ جکڑ بندیاں بڑی ہیں ان جکڑ بندیوں کے نتیجے میں انسان کی آزادی محدود ہوئی ہے جنہیں آپ تصور کریں انسان جنگل میں رہتا تھا اکیلے رہتا تھا اپنی مرضی ہے جو چاہے کرے پتے کھائے تو اس کی مرضی اور جڑی بوٹیاں کھائے تو اس کی مرضی یا خرگوش شکار کر کے کھائے ہرن کھائے اس کی مرضی کوئی نہیں پوچھے گا آج آپ نے دس ہرن کیوں شکار کی ہیں آپ نے تو ایک کھانا تھا اس کی مرضی یہ دس کرے ایک کرے دو کرے چھے کرے رات کو جو ہے وہ سوئے یا جاگے جو مرضی کرے لیکن یہی آدمی جب قبیلے یا برادری میں آ گیا تو اب برادری کے اپنے تقاضے ہیں برادری کے اپنے اصول ہیں برادری کے اپنے رواج ہیں اس فرد کی آزادی کا دائرہ محدود ہو گیا جتنا وہ جنگل میں آزاد تھا برادری میں رہتے ہوئے اتنا آزاد نہیں ہو سکتا اب برادری سے آگے جب قبیلہ بن گیا ٹرائبل چیف اب اس کے حکامات ہیں اس سے آگے بڑھئے جب ریاست بن گئی تو اب ریاست ہے دائرہ انہیں جو آزادی کا مزید سکڑ گیا ہے اب میں آتا ہوں اسی پر کہ ہم نے عبراہیم علیہ السلام کا قصہ پڑھا وہ ایک لائن پر تھے ان کا باپ دوسری لائن پر تھے ٹکراؤ ہوا یا نہیں ہوا تو اگر والد صاحب بھی اسی توہید کی لائن پر ہوتے توہید خالص اور توہید عملی تو گاڑی آرام سے چلتی کے نہیں چلتی یہ فرکشن ہوتی نہیں ہوتی پھر عبراہیم علیہ السلام باپ کو فالو کرتے لیکن باپ چونکہ اللہ کو نہیں مانتا تھا لہذا ٹکراؤ ہو گیا اسی طرح سوچئے کہ ایک ٹرائبل چیف ہے وہ اللہ کا بندہ ہے وہ اس کے قبیلے کے اندر جتنے لوگ ہیں وہ اگر اللہ کی بندگی کرنا چاہتے ہیں مسئلہ کوئی بھی نہیں پیدا ہو گیا لیکن اگر ٹرائبل چیف جو ہے وہ شیطان کا بندہ ہے اب اگر وہاں پہ کوئی اللہ کی بندگی کرنا چاہے گا تو ٹکراؤ ہو گا اس کے لئے مسئبتیں بنے گی اور وہ چونکہ آزاد نہیں ہے یا تو اس قبیلے کو چھوڑے گا تھاندان کو چھوڑے گا کہیں اور ہجرت کر جائے گا یا یہ کہ وہاں اس کا ٹکراؤ ہو گیا اب جس دور میں آپ اور میں رہ رہے ہیں ریاست سے بھاگ کر آپ کہاں جائیں گے آپ ایک ریاست سے نکلیں گے تو دوسری ریاست میں جائیں گے دوسری ریاست سے نکلیں گے تو تیسری ریاست میں جائیں گے اور پوری دنیا اگر ظہر الفساد و فربر والبخر کی تصویر بنی ہوئی ہو کسی ایک ریاست میں بھی اللہ کا دین غالب نہ ہو تو ایک بندہ مومن کے لئے کیسے ممکن ہے کہ وہ اللہ کے سارے دین پر عمل کر لے آپ چاہتے ہیں آپ حلال کھائیں جس ملک میں آپ رہتے ہیں اس کی پوری معیشتی سود پر استوار ہے پوری معیشت سود پر استوار ہے تو آپ بے شک جتنی میند کر کے رزق حلال کمارے ہیں اس کے اندر سود کے علاش آ رہی ہوگی یا نہیں آنے ہو تو آپ کیسے نیک ہو گئے کہاں آپ کا رزق حلال ہو گیا تو باطل کے اقتدار میں تقوی کی عرضو کتنا حسی فریب ہے جو کھا رہے ہیں ہم تو پھر آپ کا اگر اس معاشرے اس ریاست سے ٹکراؤ نہیں ہے ذہنی ٹکراؤ نہیں ہے آپ اندر پروٹسٹ وہاں پہ نہیں رہ رہے آپ اس ریاست کے اندر بڑا خوش اسلوبی سے زندگی بسر کر رہے ہیں تو یہ ایسی بات ہے جیسے ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کے ساتھ ٹکراؤ مول نہ لیتے اور اگر وہ ٹکراؤ مول نہ لیتے تو پھر ان کا اپنے ایمان کے اوپر سوالیاں نشان ہوتا ہے تو گویا اس ایمان کا تقاضی یہ ہے کہ آپ ایسی ریاست میں جو پوری ریاست اگر اللہ کے دین کی بغاوت پر اوصلوں پر چل رہی ہو اس کے ساتھ ٹکراؤ مول لینا یہ آپ کے ایمان کا تقاضی ہے یہ ہے مضمون جو سورہ شورہ کا ہے یہ تھوڑی تفصیل میں نے اس لیے بھی آپ کے سامنے رکھی اور اس سورت کو پڑھتے ہوئے خاص طور پر یہ چیزیں بیک گراؤنڈ میں رہنی چاہیے آج ایک کچھ عرصہ پہلے ہمارے ایک جو دانشور ہیں غامدی صاحب انہوں نے ایک بات کہی تھی نیا بیانیاں وہ کوئی نیا بیانیاں اسلامی نیاں لے کے آنا چاہتے ہیں جو اس سے کوئی مغرب کو تکلیف نہ ہو جس میں پردہ بھی نہ ہو جس میں یہ سود بھی جائز ہو جس میں یہ سارا کچھ ایسا ہو کہ کوئی فرکشن مغرب کے ساتھ باقی نہ رہے تو اسی نئے بیانی میں ایک بیانیاں یہ بھی ہے کہ ریاست کا کوئی تصور اسلام میں نہیں ریاست مسلمان ہو اس کی کوئی ضرورت نہیں بس انسان انفرادی طور پر مسلمان ہو ریاست کا مذہب کوئی نہیں ہوتا اب یہ ان کا نیا بیانیاں ہیں اسی کو آگے بڑھائیں میں نے خود وہ کالم تو نہیں پڑھا لیکن کسی نے مجھے بتایا اسی لئے میں کالم نگار کا نام نہیں لے رہا ایک ہمارے ہاں خاصے پڑھے جانے والے کالم نگار ہیں تو انہوں نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی چیز قائم کی ہو وہ ختم ہو جائے یہ ہوئی نہیں سکتا تو حضور نے اگر حکومت قائم کی ہوتی اور وہ ختم ہو جاتی یہ کیسے ممکن ہے تو چونکہ حضور نے حکومت قائم ہی نہیں کی لہذا وہ ختم بھی نہیں حضور نے معاشرہ قائم کیا تھا وہ آج بھی ہے تو اس میں پہلی بات تو خیر جواب تو یہ دیا جا سکتا ہے آپ جو یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ حضور کی قائم کی کوئی شیخ ختم نہیں ہو سکتی اس کی وجہ اس کی دلیل کیا ہے مگر ہر شیخ کی کوئی دلیل ہوتی ہے نا کہ حضور کی قائم کی کوئی چیز ختم نہیں ہو سکتی کوئی قرآن میں لکھا ہوا ہے اگر کوئی آیت آپ کے پاس ہے تو پیش کریئے نمبر دو یہ کہ آپ کا ویسے کوئی مفروض ہاں حدیث کو آپ اگر مانتے ہوں کہ حضور کی قائم کی اور کوئی حدیث آپ کے پاس ہے تو ہمارے پاس حدیثیں ہیں کہ حضور کی نے خود فرمایا کہ میری قائم کیوں چیز ختم ہو جائے گی تاکون نبوت و فیکم ما شاء اللہ ان تاکون نبوت رہے گی پھر خلافت رہے گی پھر خلافت ختم ہو جائے گی تو حضور نے خلافت بنائی خود فرمایا ختم ہو جائے گی خود فرمایا اسلام شروع ہوا تو اجنبی تھا اور واپس اجنبی ہو جائے گا کوئی اسے نہیں پہچا نہیں اور آج تک ساری دنیا مانتے ہیں کافر بھی مانتے ہیں کہ جو ایک نظام محمد رسول اللہ نے قائم کیا تھا وہ تیس سالوں کے بعد ڈہ گیا تھا تو یہ ہمارے دور کے چودری اگر نہ مانیں تو ان کا کیا علاج ہے یہ تو بس ہٹ درمی کی بات ہے اور یہ کہ یہ پھر خود اپنے کے بارے میں ثابت کر رہے ہیں کہ دانشوری کوئی نہیں ہے دانشوری بگارنے کی بات ہے دانشگری ہے جو کی جارہی ہے تو یہ در حقیقت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرہی نہیں قائم کیا تھا آپ نے ایک ریاست قائم کی تھی وہ آگے اسی حصے میں انشاءاللہ یہ بات کھل بھی جائے گی پھر یہ کہ حضور نے ایک امت چھوڑی تھی ایک امت جو ایک لڑی میں پروی ہوئی تھی یک جان امت وہ کہاں ہیں آج وہ امت آج کہاں ہیں آپ خود کہتے ہو یہ پاکستان ہے آپ خود کہتے ہو یہ افغانستان ہے آپ خود کہتے ہو یہ ایران ہے آپ خود کہتے ہو یہ سعودی عرب ہے امت کہاں ہیں اور پھر کہتے ہو سب سے پہلے فلانا تو امت کہاں ہیں تو حضور نے امت بنائی تھی کہ نہیں بنائی تھی اور فرمایا تھا یا نہیں کہ کسی کو کانٹا چوبے تو دوسرے کو درد ہوتا ہے وہ کہاں ہیں امت آج تو آپ کا دعویٰ تو پھر غلط ہو گیا کہ جو حضور نے قائم کیا وہ ختم نہیں ہو سکتا تو بہرحال حضور نے کیا قائم کیا کیا نہیں کیا وہ اس میں کھل کے سامنے آ جائے گا خام میم آئن سین کاف یہ عروف مقتحات پانچ اور دو آئیت او پر مشتبی اسی طرح اللہ تعالیٰ وحی کرتا ہے اے نبی آپ کی طرف بھی اور آپ سے پہلے والوں پر بھی یہ وحی اسی طرح کرتا ہے یہ اس سورہ مبارکہ کے آخر میں جا کے بات کھولے گی کہ کس طرح کرتا ہے کون اللہ العزیز الحکیم اللہ جو زبردست ہے اور حکمت والا ہے لہو ما فی السماوات وما فی اللہ جب اس طرح کی بات ہوتی ہے کوئی اہم بات تو اس سے پہلے اللہ کا اکتویل تعرف کروایا جاتا کہ ذرا ذہن میں رہے کہ کون تم سے مخاطب ہے کون تمہیں یہ حکم دے رہا ہے وہ اللہ جس نے یہ وعی کیے جو زبردست ہے جو حکیم ہے لہو ما فی السماوات وما فی اللہ اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے وہوالعلی العظیم اور وہ بلند ہے اور بڑا ہے تقاد السماوات ویتفترنا من فوقہ ہن قریب ہے کہ ان کے اوپر سے آسمان اوپر سے آسمان پھٹ پڑے کیوں پھٹ پڑے مختلف وجوات مفسرین نے لکھی ہے یہ کہ اتنے فرشتے ہیں کہ ان کے دباؤ کی وجہ سے پھٹ پڑے اور ایک وجہ یہ بھی جیسے کہ سورہ مریم میں ہم نے پڑا تھا کہ جو شرک کیا جا رہا ہے اس شرک کے نتیجے میں جو اللہ غزبناک ہے اس بوجھ تلے جو ہے آسمان پھٹ جائے تقاد السماوات ویتفترنا من ہو وَتَنْشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ حَدًّا اَنْدْعَوْ لِلْرَخْمَانِ وَلَدًا یعنی یہ جو کہتے ہیں رحمان کی اولاد ہے یا یہ کہ کوئی فیراؤن اٹھ کے کہے کہ بادشاہی میری ہے تو یہ وہ چیز ہے جو گویا آسمانوں کو پھٹ دینے والی ہے لیکن بچے ہوئے کیوں ہیں وَالْمَلَائِكَةُ يُصَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ یہ فرشتے ہیں جو اپنے رب کی تسبیح کرتے ہیں اس کے حمد کرتے ہوئے وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ اور زمین والوں کے لیے استقفار کرتے ہیں زمین میں سب کے لیے نہیں ایمان والوں کے لیے استقفار کرتے ہیں یہ ہم نے سورہ مومن میں پڑھ لیا تھا سن رکھو کہ بے شک اللہ تعالی ہی بخشنے والا مہربان ہے وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ عَوْلِيَاءَ اللَّهُ حَفِيظٌ عَلَيْهِمْ اور وہ لوگ جنہوں نے اللہ کو چھوڑ کر اور حمایتی بنائے دوست بنائے ولی بنائے ہیں ان کا نگران ان کا نگے بان ان کے اوپر ان کی نگرانی کرنے والا اللہ ہے اللہ کو سب معلوم ہے وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَقِيل اور اے نبی آپ ان کے اوپر داروغہ نہیں ہے آپ کی ذمہ داری نہیں ہے آپ کا کام کان کھولنا ہے باقی پوچھ پاش کرنا اللہ کا کان ہے وَقَذَالِكَ أُخَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنَ عَرَبِي اور اسی طرح اے نبی ہم نے آپ کی طرف قرآن عربی وحی کیا ہے لِتُنزِرَ أُمَّ الْقُرَا وَمَنْ خَوْلَهَا تاکہ آپ خبردار کر دیں اُمُّ الْقُرَا مرکزی بستی یہ مکہ کو وَمَنْ خَوْلَهَا اور جو اس کے اردگردیں پورا جزیرہ تلارب وَتُنزِرَ يَوْمَ الْجَمِ لَا رَيْبَ فِي اور تاکہ آپ خبردار کر دیں جمع ہونے کے دن سے جمع ہونے کے دن سے جمع ہونے کے دن سے جمع ہوگی لَا رَيْبَ فِي جس میں کوئی شبہ نہیں ہے فَرِيقٌ فِي الْجَنَّتِ وَفَرِيقٌ فِي الصَّحِیِ اُس دن دو قومی نظریہ ہوگا ایک قوم جنت میں ہوگی اور دوسری قوم دوزق میں ہوگی وَاللَوْشَى اللَّهُ لَجَعَلَهُمْ اُمَّتَمْ وَاخِدَا اور اگر اللہ چاہتا تو سب کو ایک ہی قوم بنا دیتا ایک ہی امت ہوتے سارے جنت ہی ہوتے وَلَاكِنْ يُدْخِلُ مَنْ يَشَعُ فِي رَخْمَتِ لیکن وہ داخل فرماتا ہے جسے چاہتا ہے اپنی رحمت میں یا اس کا ایک ترجمہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ داخل کرتا ہے جو چاہتا ہے اس کو اپنی رحمت میں جس کی خواہش ہی نہ ہو اللہ کی رحمت میں آنے کی تو وہ اسے داخل بھی نہیں کرتا ہے وَالظَالِمُونَ مَا لَهُمْ مِنْ وَلِيِّ وَلَا نَسِیرُ جو رہے ظالم لوگ نہ ان کے لئے کوئی حمایتی ہوگا نہ کوئی مددگار ہوگا اَمِتَّخَذُوا مِنْ دُونِ ہی اولیاء کیا انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر اور روح کو حمایتی بنایا ہے فَاللَّهُ هُوَ الْوَلِيُّ وَهُوَ يُخِي الْمَوْتَى اللہ ہی ہے ولی ولی بس ایک ہے اور وہ اللہ ہے اللہ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرَجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ الْنُورِ تو وہی ولی ہے تمہارا اور اسی کی طرف وَهُوَ يُخِي الْمَوْتَى اور وہی مردو کو زندہ کرتا ہے وَهُوَ الَا كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ اور وہ سب کچھ کر سکتا ہے ہر شے پر قادر ہے یہ اللہ کا تعرف یہاں تک پہنچ گیا ہے ابھی ختم نہیں ہوا لیکن یہ کہ جو آگے مضمون آرہا ہے اس کا ایک بڑا شاندار اس کا آغاز یہاں سے کیا جا رہا ہے بلکہ تعمیر بن گئی وَمَا اختلفتم فِيهِ مِن شَيْءٍ فَحُکْمُهُ إِلَى اللَّهِ جس چیز میں بھی تمہارا اختلاف ہو جائے وَمَا اختلفتم جس چیز میں بھی تم اختلاف کرو فِيهِ مِن شَيْءٍ کوئی بھی شے ہو فَحُکْمُهُ إِلَى اللَّهِ اس کا اختیار اللہ کے پاس ہے فیصلہ کرنے گا آج دنیا میں جو سب سے بڑے اختلافات کی بنیادیں وہ کیا ہیں مزدور اور سرمائے کے درمیان حقوق و فرائض کا تعیون کیسے کیا جائے عورت اور مرد یہ تو ہمارے ملک کو بھی مصیبت پڑی ہوئی ہے نا کہ نہیں عورتوں اور مردوں کے درمیان حقوق و فرائض کا تعیون کیسے کیا جائے عورتیں کہتے ہیں ہم مظلوم ہیں مرد کہتے ہیں مردوں کی طرف سے تو کوئی بولنے والا بھی نہیں مظلومیت کی انتاع یہ ہوتی ہے کہ آپ کی طرف سے کوئی بولنے والا بھی نہیں ہو تو ان کے درمیان اب فیصلہ کون کرے گا کس کا حق کیا ہے اور کس کا حق کیا ہے کون فیصلہ کرے گا اسی طرح ایک مسئلہ ہے ریاست اور فرد کا فرد کو آزادی چاہیے ریاست کو اپنے قانون کا نفاظ چاہیے ریاست قانون بنا کے میں بنا لے کے میں آپ کو اٹھا لوں گی اور تین مہینے تک آپ کا کوئی پوچھ بھی نہیں سکتا کہ میں نے آپ کو کس گٹر میں جا کے دفن کر دیا ہے اور فرد کیا کر لے گا ریاست کے خلاف اختلاف ہے فرد کہتا ہے مجھے کم از کم چوبیس گھنٹے کے اندر مجسٹریٹ کے سامنے تو پیش کرو لیکن ریاست کہتی ہے نہیں ہم امرجنسی میں ہیں ہم آپ کو نوے دن کے بعد آپ کی شکل دنیا کو دکھانے کے پابند تو ہیں وہ بھی ہماری مرضی ہے دکھائیں یا نہ دکھائیں تو کیا کیا جائے اس اختلاف کا حل کون کرے گا تو اس اختلاف کا حل بھی اللہ کے ہاں تلاش کرے وَمَخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيِّنْ فَحُکْمُهُ الٰلَّ اسی سے دین بنے گا دین کسی چیز شے کا نام ہے ان اختلافات کے حل کا نامی تو دین ہے اگر آپ نے اللہ کو مانا ہے کہ مالک وہ ہے تو پھر سرمایہ دار کا سرمایہ تو پھر مالک اصلی تو وہ ہے اس کے پاس تو امانت ہے فیصلہ وہ کرے گا اگر آپ نے مانا ہے حاکم وہ ہے تو ریاست کے پاس قانون بنانے کا اختیار پھر نہیں رہا قانون بنانے کا اختیار پھر اس کے پاس ہے یہ توحید کے عملی تقاضے ہیں جیسے توحید کے وہ تقاضے ہیں سجدہ اس کو ہے ایسی طرح توہید کے یہ تقاضے بھی ہیں فَحُکْمُهُ إِلَّا اللَّهِ تو اس کا حکم کا اختیار اللہ کے پاس ہے ذَالِكُمُ اللَّهُ رَبِّ آپ نے کس اللہ کو اپنا رب مانا ہے جو صرف سجدے مانتا ہے تو یہ تو آپ نے اپنی تصور کا کوئی خدا بنائے ہیں قرآنِ مجید اس خدا کو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہے ظاہر ہے اصل خدا وہ ہے ان صفات کے ساتھ اسے مانو گے تو ایمان باللہ کہلائے گا یہ ہے اللہ جو میرا رب ہے کون کہہ رہا ہے محمد الرسول اللہ کہنے تم نے کسی اور اللہ کو اپنے سانچے میں ڈال کر کسی کو اللہ بنایا ہوا ہے وہ تم نے اللہ کو نہیں پہچانا مَا قَدْرُ اللَّهَ حَبْقَ قَدْرِ یہ ہے اللہ کہ جو میرا رب ہے عَلَيْهِ تَوَقَّلْ تو اسی پر میرا بھروسہ ہے وَإِلَيْهِ عُنِيبْ اسی کی طرح میری رجوع ہے فَاتِرُ السَّمَاوَاتِ وَالْحَرْد وہی ہے آسمان ورزمین کا بنانے والا اگر وہ ملکیت کا دعویٰ کر رہا ہے تو اس لیے کر رہا ہے کہ بنایا بھی اس نے جیسے سورہ عراف میں ہم نے پڑھا تھا لَهُ الْخَلْقُ وَلَهُ الْعَمْرُ بنایا اس نے تو اختیار بھی اس کا جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ اَزْوَاجَ اس نے تمہاری نو سے تمہارے جوڑے بنائے وَمِنْ اَنْعَمِ اَزْوَاجَ اور اسی طرح تمام چوپائے جو ہیں ان کے بھی جوڑے ہیں نَرْوْمَادَ يَزْرَوْكُمْ فِي انہی جوڑوں کے ذریعے سے تمہیں پھیلاتا ہے افضائش نسل کرتا ہے تمہاری نسل آگے بڑھاتا ہے لَيْسَكَ مِسْلِهِ شَيُّونَ اس کی مثال جیسے بھی کوشش نہیں ہے یعنی ایک تو ہوتا ہے نا اس کی مثال نہیں اس کی مثال جیسے بھی کوشش یہ اصل میں ہمیں سمجھانے کی ایک کوشش ہے اللہ وہ ہمارے تصور میں آئے نہیں سکتا ہے تو ایک انداز یہ اختیار کیا ہے اس کی مثال کیا دیں اس کی مثال جیسی بھی کوئی چیز نہیں ہے وَهُوَ السَّمِعُ الْبَصِی اسی لئے کہتے ہیں لَا مِسْلَ لَهُ وَلَا مِسْلَ لَهُ وَلَا نِدْ لَهُ اس کی نہ ند ہے نہ زد ہے نہ مثل ہے نہ مثال ہے وَهُوَ السَّمِعُ الْبَصِی اور وہ سننے والا دیکھنے والا ہے لَهُو مَقَالِدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اسی کے پاس ہیں آسمان اور زمین کے تمام خزانے تمام خزانوں کا مالک وہی ہے انہی خزانوں میں سے ایک خزانہ جو ہے یہ دین ہے جو اس نے ہمیں عطا کیا ہے باقی خزانے بہت اس کے پاس ہیں یہ کتاب اس کے رحمت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے اور اسی کے اندر وہ دین ہے کہ جو ہمارے لئے رحمت بنا کے اتارا کیا ہے یہ میزانِ عدلِ اجتماعی ہے لَهُو مَقَالِدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَبْسُتُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَا پھیلا کے دیتا ہے رزق جس کو چاہتا ہے وَيَقْدِرُ اور جسے چاہتا ہے تنگ کر کے دیتا ہے اِنَّهُ بِكُلِّ شَئِنْ عَلِيمُ بے شک وہ ہے ہر شہ پر کا جاننے والا اب آئی وہ آیت نمبر تیرہ جس میں وہ بات بالکل کھل کے آگئی جو اس سورہ مبارکہ کا اصل مرکزی مضمون ہے جو توحیدِ عملی کو بیان کر رہا ہے ریاست کی سطح پر توحید کے تقاضے کیا ہیں فرمایا شَرَعَ لَكُمْ مِنَدْدِينَ اصل میں اسی شرع سے لذب بنتا ہے شارع جیسے ہم کہتے ہیں شارع عام نہیں ہیں راستہ اور اسی شرع سے لذب بنا ہے شریعت تو شَرَعَ لَكُمْ مِنَدْدِينَ اس نے شریعت مقرر کی لَكُمْ یہ بات اب کس سے کہہ جا رہی ہے مسلمانوں سے خطاب مسلمانوں سے ہو گیا یہ مکی قرآن ہے یہاں یا ایواللہزین آمنوں نہیں ملے گا آپ کو تو یہاں ضمیر مخاطب میں جمع سے گویا خطاب مسلمانوں سے کیا گیا تمہارے لیے شریعت مقرر کی گئی مِنَدْدِينَ دین میں سے کس دین میں سے مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا اس دین میں سے جس دین کی وسیعت ہم نے کی تھی نُوح کو وَالَّذِي عَوْخَيْنَا إِلَئِكَ اور جس دین کی وسیعت ہم نے کی ہے نبی وحی کی آپ کی طرف وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ عِبْرَاهِيمًا وَمُوسَى وَعِسَى اور جس دین کی وسیعت ہم نے کی تھی موسیٰ کو عِبْرَاهِيم کو عَلَيْهِمُ السَّلَام عَنْ عَقِيمُ الدِّينِ کے دین کو قائم کرو اب یہاں پہ میں چاہتا ہوں تھوڑی سی آپ کی توجہ اس چیز کی طرف ہو جائے میرا خیال ہے یہ بات ہم نے سنی تو ہے پتہ نہیں اس پر کبھی غور کیا یا نہیں کہ آدم علیہ السلام سے لے کر محمد الرسول اللہ تک سب کا دین ایک ہے لیکن یہ کہ شریعتیں تو مختلف ہیں موسیٰ علیہ السلام کی شریعتیں موسوی ہو رہے ہیں شریعتیں محمدی ہو رہے ہیں تو دین اور شریعت میں جو فرق ہے یہ یہاں بہت نمائع ہو کے سامنے آ رہا ہے یہ دونوں ایک چیزیں نہیں ہیں دین سب کا ایک تمام انبیاء اور رسولوں کا دین ایک اور شریعتیں اپنی اپنی پہلی بات یہ سمجھیں اب شریعتیں موسوی میں نواز کیسے پڑھتے ہیں حضور کی شریعت میں نواز کیسے پڑھتے ہیں فرق ہے روزہ رکھنے میں فرق ہے شریعتیں جدا تو اب ان کا آپس میں ربط و تعلق کیا ہے دین اور شریعت کا دین اصول ہے اور شریعت فرہ ہے اس اصول کے تابع قانون میں اس کو یوں سمجھ لیجئے جیسے ہمارے ہاں آئین ہوتا ہے آئین اوپر ہے جس میں تہہ ہو جاتا ہے کہ ملک کا نظام کیا ہوگا اب اس کے تحت اس آئین کے اندر رہتے ہوئے قانون سازی کی جاتی ہے اور اگر کبھی کوئی قانون ایسا بنا دیا جائے جو آئین سے متصادم ہو تو عدالت اس قانون کو کل آدم کر دیتی تو اس اصول میں جو ریاست کا نظام ہے وہ اصول ہے اور جو ریاست کا قانون ہے وہ اس اصول کی فرہ ہے اس کی شاہ اسی طرح سمجھ دیجئے دین اصول ہے اور جو شریعت ہے وہ فرہ ہیں اب یہاں جو بات کہی گئی کہ انعقیم الدین دین کو تو قائم کرونا نمبر دو یہ اس میں متفرق نہ ہو جاؤ اس بات کو سمجھ لیجئے یعنی شریعت میں تمہارا اختلاف ہو سکتا ہے نماز پڑھنے کا طریقہ اہلِ حدیثوں کا اور اور انفیوں کا اور ہو سکتا ہے اصول میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے دین کو قائم کرنے کے معاملے میں تمہارے اندر کوئی اختلاف نہیں ہونا چاہیے یہاں اختلاف کا مطلب شرک ہے جیسے ہم نے پڑھا تھا جنہوں نے اپنے دین کو تقسیم کر دیا اور خود بھی متفرق ہو گئے تو فرقہ تب ہوگا جب آپ کسی فرقہ کو اصول کا درجہ دے دیں جب آپ شریعت کو دین بنا لیں تو ہر چیز کو اس کی جگہ پہ رکھو ظلم نہ کرو وضوشیفی غیر محلی نہ کرو اگر دین کا معاملہ سمجھ گئے ہو دین میں سب ایک ہو جاؤ اور اس کو قائم کرنے کی جدو انعقیم الدین اسے قائم کرو اب اتنی واضح بات ہے اس کا ایک ترجمہ ویسے دیا گیا ہے قائم رکھو بات آسانی سے سمجھ میں آگئی قائم رکھو یعنی کھڑے رہو تو ایک آدمی جو لیٹا ہوا ہو اسے آپ کیا کہیں گے کھڑے رہو یا تو اسے کہیں لیٹے رہو کیونکہ لیٹا ہوا ہے آپ چاہتے ہیں یہ کھڑا ہو تو اسے کہیں گے اٹھو کم اگر دین کھڑا ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں مسلمانوں کو اسے کھڑا رکھو لیکن دین لیٹا ہوا ہو جیسے کہ ہے تو کیا کہیں گے لیٹے رہو تو اٹھو اسے قائم کرو اسے کھڑا کرو تو آج جو دور ہے وہ یہ ہے کہ دین قائم نہیں ہے لہٰذا یہ کہ قائم رکھو کسے رکھیں وہ قائم ہی نہیں ہے جو جسے رکھیں لہٰذا اب بات یہی ہوگی اس کی کہ قائم کرو بہت باری ہے مشرقوں پر وہ بات جس کی دعوت ہے نبی آپ دے رہے ہیں اگر بات ہوتی صرف نمازوں کی اگر بات ہوتی صرف روزوں کی حد تک یا یہ کہ رات دورہ ترجمہ قرآن کی تو جمگٹھا لگا رہتا ہے لیکن جب آپ کہہ رہے ہیں کہ حکامت دین کی جدوجود کرنی ہے اس نظام کو ختم کرنا ہے اس کی جگہ ایک نیا نظام قائم کرنا ہے تو بڑی مشکل پڑ جاتی ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے بھی اصل مسئلہ تو یہ تھا قبور علیہ المشرق اچھا یہ صرف اس ایک جگہ پہ نہیں کہا جہاں حضور کو یہ کام بتایا گیا اس کے ساتھ یہ مشرقوں کی ناگواری کا ذکر بھی آئے گا وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَا وَدِّينِ الْحَقِّ لِيُزْحِرَهُ عَلَى الدِّينِ قُلِّ تاکہ اس دین کو غالب کریں وَاللَّهُ کرِيَ الْمُشْرِقُونَ خاق مشرقوں کو یہ بات ناپسند ہی کیوں نہ ہو لہذا جہاں بھی جہاں کہا کفاہ بن اللہ شہیدہ کیوں کہا اللہ مددگار کافی ہے اس لیے کہ مخالفت ہوگی اللہ مدد کرے گا تو یہ ہوگا وگرنا نہیں ہو سکتا آج بھی سیانے لوگ دین کی عقامت کی بات نہیں کریں گے اس لیے کہ مخالفت ہوتی ہے کال ہم نے سورہ خامی مسجدہ پڑھ رہے تھے تو میں نے ارس کیا تھا یہ بات کہ اگر آپ آج بھی قرآن سے وہ معنی نکالیں ہیں تو وہ قرآن کوئی نہیں پڑھنے دے گا ہاں قرآن سے متفرق باتیں کریں کوئی ادھر ادھر کی چلائیں آپ کی گڑی چڑی رہے گی کتنے لوگ ہیں قرآن کے نام پہ شورت پا گئے حاصل موصل کچھ بھی نہیں عرب میں قرآن نے انقلاب برپا کر دیا اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ ایک کیمیا ساتھ لائیا اور وہ بجلی کا کڑکا تھا یا سوتے ہادی عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی وہاں قرآن سے انقلاب پیدا ہو گیا یہاں قرآن کے نام پہ تحریکیں اٹھیں کخ بھی نہیں ٹوٹا گاس کا تنکہ بھی نہیں ٹوٹا ہاں بعض لوگوں کی دکانداریاں چل گئیں شورتیں عام ہو گئیں مال و دولہ گھن برسنے لگا ادارے بن گئے یہ سب کچھ ہو گیا لیکن یہ کہ نظام کو کچھ فرق نہیں پڑا اس کے لئے گنجائش ہے آپ نظام کی بات نہ کریں نظام بدلنے کی بات کریں گے تو پھر آپ کو جو ہے وہ آپ کی کردار کشی کی مہم چلے گئی پھر کہا جائے گا کہ یہ کچھ بڑا بننا چاہتے ہیں آپ فکر نہ کریں آپ کو جس چیز کا حکم دیا گیا آپ وہ کریں باقی ادھر کون آئے گا مشرق آپ کو بتا دیا ان پر گراہ ہے تو یہ اللہ کا کام ہے جس کو چاہے گا اپنی طرف کھینچ لے گا اللہ کھینچ لے گا اپنی طرف جس کو چاہے گا وَيَعْدِ إِلَيْهِ مَنْ يُنِي بَرْ ہدایت اسے دے گا جس کے دل میں ارادہ ہو جو اللہ کی طرف رجوع رکھتا ہو جو اللہ کو راضی کرنے کا خواہش مند ہو ہدایت اللہ اس کو دے گا پتہ چلا جو شخص انقلاب برپا کرنے کے لیے اٹھے اسے اپنی طاقت بڑھانے کی خواہش بے شک ہو لیکن یہ کہ اپنی اس خواہش کو نَهَنْ نَفْسَ عَنِ الْحَوَا روک کے رکھنا ہے کہ کہیں اصول پہ کمپرومائز نہ کر جاؤں اپنے پوری استحقامت کے ساتھ کھڑا رہا ہوں اور یہ کہ لوگ آتے ہیں تو آئیں نہیں آئیں یہ اللہ کی مرضی ہے لانا ان لوگوں کو اللہ کا کام ہے اللہ یجتبی لہی مئی شاہ ویادی لہی مئی نیب اور اس پورے عرصے میں وَسْبِرْ نَفْسَكَ مَانْ لَذِينَ يَدُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاتِ وَالْشِی ان لوگوں کے ساتھ اپنے آپ کو روک کے رکھو اب دیکھیں مشرقوں پر تو یہ بات بھاری ہے تو توقع یہ ہو سکتی تھی جزیرت العرب میں ایک اور قوم ہے اہل کتاب ہیں وہ اللہ کو مانتے ہیں یہ مشرق تو اللہ کو بھی نہیں مانتے تو ان کا معاملہ یہ ہے کہ شاید کہ ان کے دل میں بات رچ بس جائے اللہ انہیں حضور کو ادھر سے بھی بتا رہے ہیں کہ کوئی نہیں ہونا وَمَا تَفَرَّقُوا انہوں نے تفرقہ نہیں کیا مگر اس کے بعد کیا کہ ان کے پاس علم آ چکا تھا بَغْيَمْ بَيْنَهُمْ یہ ان کی آپس کی زدہ مزدہ تھی وہاں تو پہلے ہی میں بڑا کہ تُو قَالَةِ الْيَهُودُ لَحِسَتِ النَّسَارَ عَلَىٰ شَيْن وَقَالَةِ النَّسَارَ لَحِسَتِ الْيَهُودُ عَلَىٰ شَيْن وہ ایک بیت المقدس کے اندر متفق نہیں ہے ایک نے شرکی کونے کو قبلہ بنا لیا دوسرے نے غربی کو بنا لیا یہ آپ کو کہاں ماننے والے ہیں یہ تو پہلے ہی سوا سیریں وَاللَّوْ لَا قَلْمَةُنْ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ إِلَىٰ عَجَلِ مُسَمَّ اور اگر ایک بات نہ ہوتی تیرے رب کی جو پہلے سے تیشدہ ہیں ایک وقت مقررہ تک کے لیے لَقُزِيَا بَيْنَهُمْ ان کا قصہ چکتا کیا جا چکا ہوتا ہے یعنی وہ تو حلاق کیے جانے کے قابل ہیں لیکن اللہ نے ان کے لیے ایک عمر اور ایک مدت رکھی ہوئی ہے جب تک وہ پوری نہیں ہوگی وہ علاقت ان پر نہیں آئی لیکن اس کا نتیجہ کیا ہے نتیجہ یہ ہے کہ ادھر سے بھی مایوسی کی ماں تھے اب یہ فرق ہوتا ہے ایک سیاسی رینما اور ایک انقلابی رینما کا سیاسی رینما ہمیشہ دیکھتا ہے کہ عوام کی نبض کیا ہے وہ ہی نعرہ لگاتا ہے لوگوں کو بھوک لگتی ہے لوگوں کو مکان چاہیے روٹی کپڑا مکان نعرہ لگاؤ دو سال میں آپ وزیر آدم بن جاؤ ہمیشہ سیاسی رینما کی کوشش یہ ہوتی ہے اور انقلابی رینما کا کام کیا ہے اس نے دیکھنا ہے اصول کیا ہے معاشرہ اس کا ساتھ دے گا یا نہیں دے گا میری دعوت جو ہے وہ مارکیٹ ہوگی یا نہیں ہوگی ہارٹ کیک کی معنید لوگ لیں گے خریدیں گے یا نہیں لیں گے اس سے اسے کوئی غرض نہیں ہوتی وہ یہ دیکھتا ہے صحیح کیا ہے غلط کیا ہے یہ ہوتا ہے اصولی جماعت لہٰذا معاشرے میں آپ کی بات کی کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے اس کے پنپنے کی کوئی گنجائش نہیں نظر آتی وَإِنَّ الَّذِينَ أُوْرِسُ الْكِتَابَ مِنْ بَادِهِمْ اور بے شک وہ لوگ جو اس کے بعد کتاب کے وارث بنائے گئے لَفِي شَكِّمْ مِنْهُمْ مُرِيبْ یہ بہت اہم بات ہے اس کو سمجھ لیجئے پہلے اس کا ترجمہ کر لیتے ہیں وہ لوگ جو کتاب کے وارث بنائے گئے یہ کون ہیں ہم نے کل پڑھا تھا وَالَقَدْ عَتَيْنَا مُوسَ الْحُدَا وَأَوْرَسْنَا بَنِي إِسْرَائِلَ وَأَوْرَسْنَا بَنِي إِسْرَائِلَ الْكِتَابَ بنی اسرائیل کو ہم نے کتاب کا وارث بنائے گئے تو وہ جو بنی اسرائیل کتاب کے وارث بنائے گئے ان کے بارے میں قرآن یہ کہتا ہے مِمْ بَادِهِمْ اس کے بعد یعنی انبیاء کے جانے کے بعد یہ جو پیچھے ورثات ہے لَفِي شَكِّم مِنْهُ مُرِیبْ وہ خود اس کتاب کے بارے میں شک میں پڑ گئے انہوں نے تو تحریفات کر دی ہم نے تحریفات تو نہیں کر سکتے لیکن یہ کہ ہم نے مضمون بدل لیا یہ جو کچھ آج میں نے غامدی صاحب پر باتیں کی ہیں یہ تو غامدی صاحب آج کی چیزیں نا ہم نے تو ایک عرصے سے یہ چیزیں گھوم کر دی اس دین کو اپنے کو بس نماز روزے کا دین بنا لے کے پیش کر دیا ہے ہمارے ہاں عبادت کا مطلب یہ ہے نماز پڑھو روزہ رکھو یہ عبادت ہوگی اللہ اللہ خیر صلی اللہ اس سے زیادہ عبادت کا تصور ہی نہیں آیا تو ہے شک یا نہیں شک وہ پیغام اڑا دیا یا نہیں اڑا دیا اس لیے کہ اس پیغام پر عمل کرنے کا مطلب کیا ہے حضرت حسین نے کوشش کی تھی نا نواسہ رسول انہ کے باوجود گردن تن سے جدا ہو گئی کہ نہیں پیغام پر عمل کرنے کا نتیجہ سیدھا سیدھا ہے تو یا ہمت چاہیے یارہ چاہیے جب نہیں ہوگا تو پھر یہی کریں گے نمبر دو اگر اس پورے چودہ سو سال کے عرصے میں کوئی اور حسین بھی اٹھے ہوں وہ تو حسین تھے نا محمد الرسول اللہ کے نواسے ان کا ذکرم تک پہنچ گیا ان کو گم نہیں کیا جا سکتا تھا تاریخ میں نہ معلوم کتنے اٹھے ہوں گے ان کا نام ہی نہیں ان کا نام ہی نہیں یہ آج مولانا مدودی کا نام ہے ان کی کتابیں ہیں موجود سو دو سو سال کے بعد کیا رہ جائے گا ان کی بنی ہوئی جماعت میں کوئی ان کی تعلیمات کا ایک صاحب کو نظر آتا ہے تو بتائیں تو کتابوں کی وجہ سے ہمیں پتہ ہے کہ مولانا مدودی نے یہ کہاں مولانا مدودی نے یہ کہاں مولانا مدودی نے یہ لکھاں کل وہ کتابیں بھی بدر جائیں قرآن کی حفاظت کا اللہ نے ذمہ لیا ہے مولانا مہدودی کی کتابوں کی حفاظت کا ذمہ تو نہیں لیا ان میں کوئی تحریف کر دے کوئی بیج سے نکال دے تو کیا رہ جائے ہر انقلابی لیڈر کے ساتھ دوسری نصر میں تیسری نصر میں جا کے ایسا ہوتا رہا تو اناللزین او رسول کتابا ممبادہم لفی شکم بین وہ مورے تو نتیجہ کیا نکلائے سمجھ آئے نمبر ایک جس بات کو آپ لے کے آپ کو چلنا ہے جس کا حکم دیا گیا نوح علیہ السلام کو دیا گیا موسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا ابراہیم علیہ السلام کو دیا گیا اس کے نتیجے میں سوائے جوتیاں چٹھانے کے آپ کو کچھ حاصل نہیں ہوں یہاں تک تو مطلب یہ ہے آپ جتنی محنت کرو گے پتھروں کے ساتھ سر ٹکرانے کی بات ہے معاشرہ قبول نہیں کرے گا معاشرہ ادھر آتا ہی نہیں وہ جیسے بیل کو لے کے آؤ حل جوتنے میں تو وہ پھر بھاگ بھاگ کے جاتے ہیں تو یہ معاشرہ تو ادھر آنے کے لئے تیاری نہیں ہوگا کبھی بھی یہ سنیا اور آج کا معاشرہ اوپر سیکلرزم کی چھت فضاچ سیکلرزم کی اور نیچے مذہبیت کی جو سختی یہ دونوں مل کے کوئی گنجائش نہیں چھوڑی اس درخت کے افضاچ دینے کے لئے کوئی جگہ نہیں اور اچھا ایک چیز یہ ہوتی ہے چلے آج نہیں تو کل تو کل کے بارے میں ہی بتا دیا جو تمہارے ہی فالور ہوں گے وہ کل کوئی آہستہ آہستہ پھر دیتھے دی کھوتی ہوتے آن کھلوتی کیونکہ یہ تو انسانی ٹینڈنسی ہے مین سٹریم کے ساتھ چلو فرکشن تو بہت بڑی مشکل چیز ہے آہستہ 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 وہ معاشرے کے ساتھ سوادع آزم کے ساتھ چل پڑیں گے لہٰذا کل کے بھی کوئی امید نے بلکہ وہ کہ آپ گم ہو جاؤ گے آپ کا نام بھی نہیں رہ گا وہ میں نے بتایا حسین کا نام رہ گیا کہ بہت بڑی شخصیت تھے پتہ نہیں کتنے اٹھے ہوں گے ان کا نام گم ہو گیا ہمارے سامنے آئی نہیں آپ کبھی نہیں رہے یہ چیز تھی جس کو اللہ کے نبی نے فرمایا تھا وہ اسی حدیث میں بدال اسلام و غریباً اسلام شروعہ تو اجنبی تھا فَسَيَعُدُوْكَمَا بَدَا واپس اجنبی ہو جائے گا فَتُّبَا لِلْغُرَبَا اس اصل اسلام کے لئے کھڑے ہو کے جو اجنبی بن جائے ہیں ان کے لئے خوش خبری ہے آپ کو کوئی خبول کرے یا نہ کرے آپ کی دعوت مانے کے نہ مانے آپ کا ساتھ دے کے نہ دے کل آپ کا نام باقی رہے کے نہ رہے حکم آپ کو یہ ہے اَنْعَقِيمُ الدِّين دین کا کام کرو آگے سنیے یعنی یہ ساری مایوس کن تصویر کھینچنے کے بعد فرمایا فَلِ ذَلِكَ فَدُوْ اے نبی اسی کی دعوت دو اور یہاں ذَلِكَ ایک اشارہ کس چیز کی طرف ہے اَنْعَقِيمُ الدِّين اسی دین کو قائم کرنے کی دعوت دو یہی آپ کا کام ہے اور اصل میں انسان کی کامیابی کیا ہے کامیابی یہ ہے کہ وہ کام پورا ہو جائے یا کامیابی یہ ہے کہ اللہ کا نے حکم دیا ہے اسے کرنے کی کوشش کی جائے پیروں کے حوالے سے بہت باتیں آتی رہی لیکن ایک پیر صاحب نے ہمیں بہت قیمتی ایک دفعہ بات بتائیں انہوں نے کہا کہ اگر اللہ مجھے حکم دے کہ آسمان کو ہاتھ لگاؤ آسمان کو ہاتھ لگاؤ تو مجھے پتہ ہے میں نہیں لگا سکتا لیکن چونکہ اللہ نے حکم دیا میں بیٹھا نہیں رہوں گا میں پتہ کروں گا دنیا کی سب سے اونچی چوٹی کونسی پھر میں اس پر چڑ جاؤں گا اس سب سے اونچی چوٹی پر چڑ کر میں اپنے پنجوں کے بل کھڑا ہو کے اپنا ہاتھ اوپر کر دوں گا پھر لگے نہ لگے میں نے اپنی ساری ایفٹ کر دی نا اللہ کو کہہ سکتا ہوں تو نے مجھے کہا تھا ہاتھ لگا میرے بس میں جو تھا میں نے کر دیا اب باقی اگر اللہ نے یہی حکم دیا ہے ایک ایسا کام کرنے کا کہ جو ہو ہی نہیں سکتا تو مجھے بتائیے ہم نے تو ہو ہی کرنا ہے نا تاکہ اللہ راضی ہو جائے اچھا یہی حضرت نوہ علیہ السلام کا مسئلہ ہے ساڑھے نو سو سال آخر کسی نے کیوں نہیں مانا کوئی نہیں مانا کسی کی کسی نے نہیں مانی یہ تو صرف محمد و رسول اللہ ہیں جن کے ساتھ لوگ آئے اور وہ کامیاب ہو گئے تو ہم نے اس کی کوشش کرنی ہے اس کی محنت کرنی ہے وَسْتَقِمْ كَمَا عُمْرْتَوْ ڈَٹے رَاؤ جیسے اللہ نے حکم دیا ہے کہیں پائے سبات میں لگزش نہ آ جائے لوگوں کے دباؤ میں نہ آ جاؤ سورہ بنی اسرائیل میں ہم نے پڑھا تھا نا ہم آپ کو مضبوط نہ کھڑا کر دیتے آپ کچھ نہ کوئی تھوڑا سا معمولی سا ان کے پریشر میں آکے ان کی طرف جھک پڑھتے معاشرہ اپنی طرف کھینچ لیتا ہے یہ معاشرے کا معاملہ ایسا ہی ہوتا ہے آپ اگر کبھی سمندر میں سفر کریں آپ اپنا روح بالکل جتنا بھی صحیح رکھیں تو دیس گھنٹے کے بعد اپنی پوزیشن لیں تو پتہ چلے گا آپ کو دو تین کلومیٹر دائمائیں کھس کے ہوئے ہیں دریفٹنگ ہو رہی ہوتی ہے آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا معاشرہ اسی طرح آہستہ 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 بیچ میں ملا لیتے ہیں اور دیس سال کے بعد پتہ چلتا ہے وہ جو میں نے کہا کھوتی وہیں پہ کھل ہوتی ہوتی ہے جہاں سے چلی ہوتی تھی تو ڈٹے رہنا جمعے رہنا بلکہ وہاں پہ تو بہت شدید الفاظیں ہیں ایزن اگر ایسا ہو جاتا کہ آپ تھوڑا سا دریفٹ کر جاتے ہیں ان کی طرح مائل ہو جاتے ہیں ہم آپ کو دنیا میں بھی دگنا عذاب دیتے ہیں اور آخرت میں بھی دگنا عذاب دیتے ہیں اور پھر اس کے بعد آپ ہمارے مقابلے میں اپنے لئے کوئی حمایتی نہ پاتے ہیں تو جس کو اللہ یہ جس دین کی سمجھ دے دے اس کے بعد وہ پسپائی اختیار کرے اس سے بڑا مجرم کوئی نہیں وَأُمِرْتُ لِعَادِلَ بَيْنَكُمْ وَرَنَبِيْا آپ بتا دیں انہیں میں صرف مدررے سے قرآن نہیں ہوں میرا کام صرف انظار اور تبشیری نہیں ہے مجھے حکم دیا گیا ہے تو ہمارے درمیان عدل قائم کروں نظام عدل اجتماعی کام کرنا میری ذمہ داری میرے فرائض منصبی میں شامل ہے اللہ قائمم بلکست ہے اس نے اپنا رسول بیجا تاکہ وہ انصاف کو قائم کر دے اس نے سارے رسول بیجے لِعَقُومَ النَّاسُ بِلْكِسْ تاکہ لوگ انصاف پر کھڑے ہو جائیں اور ہمیں بھی صرف دروب پڑھنے کے لیے نہیں بیجا قُونُ قَوَّمِينَ بِلْكِسْ تم سب انصاف کے قائم کرنے والے بن کے کھڑے ہو جاؤ اللہ ربنا وربکم اللہ ہمارا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے لَنَا عَمَالُنَا وَلَكُمْ عَمَالُكُمْ ہمارے لئے ہمارے عمال تمہارے لئے تمہارے عمال لَا حُجَّتَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ ہمارے اور تمہارے درمیان کوئی حُجَّت نہیں اللہ ہم کو جمع کرے گا کٹھا کرے گا وَحِلَيْهِ الْمَسِيرُ اسی کی جناب میں لوٹنا ہے پھر وہاں پتہ چلے گا کون کامیاب ہے اور کون ناکام ہے وَالَّذِينَ يُخَاجُونَ فِي اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَسْتُجِبَ لَهُ اور وہ لوگ جو اللہ کے بارے میں جگڑتے ہیں بعد اس کے اس کی پکار پر لبیک کہا جا چکا ہے یعنی اگر ایسا ہوتا کوئی ایک بھی نہ مانتا تو پھر تو کسی کو حُجَّت کرنے کی گجاج تھی اس معاشرے کے بڑے سمجھدان لوگ ابو بکر جیسے حضرت عثمان جیسے یہ ایمان لے آئے اس کے بعد بھی اگر کوئی اللہ کے بارے میں جگڑا کر رہا ہے تو حُجَّتُهُمْ دَاخِزَتُنِ اِلَّا رَبِّهِمْ اللہ کے ہاں اس کی حُجَّت جو ہے وہ باطل ہے اس کی کوئی حسیت نہیں وَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ اور ان پر غضب ہے غصہ ہے وَلَهُمْ عَضَابٌ شَدید اور ان کے لئے سخت عذاب ہے اللہُ الَّذِي أَنْزَلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَالْمِيزَانِ اب دیکھئے وہ میزان آگئے یہاں پہ اللہ وہ ہے جس نے کتاب اتاری حق کے ساتھ وَالْمِيزَانِ کتاب کے ساتھ میزان بھی اتاری یہی سورہ حدید کی آیت نمبر پچیس میں آپ کو ملے گا ہے کہ اس نے رسول بیجے لَقَدْ اَرْسَلْنَا رُسُولَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَاہُمُ الْكِتَابِ وَالْمِيزَانِ کتاب اور میزان یہاں پہ بھی اللہُ الَّذِي أَنزَلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَالْمِيزَانِ وَمَا يُدْرِقَ الْعَالَّسَ اور میزان کا مطلب کیا ہے توازن قائم کرنے والی شئ وزن کرنے والی چیز کو میزان کہتے ہیں ترازو تو انسانوں کے درمیان وہی عورت اور مرد کے درمیان توازن کیسے قائم ہوگا حقوق و فرائز کا تعین کرنے والی میزان یہ محمد الرسول اللہ لے کر آئے ہیں اور یہ ہے در حقیقت اسی کا دوسرا نام دین ہے وَمَا يُدْرِقَ الْعَالَّسَ سَعْتَ قَرِبُ اور تمہیں کیا پتا ہے شاید قیامت قریب یہا لگی ہو اور ساہ کا لفظ ہے میری اور آپ کی ساہ کیا ہے قیامت آئے نہ آئے جب موت آئے تو ساہ آئیے قیامت ہی ہے ہماری مَا مَا تَفَقَدْ قَامَتْ قِامَتْ قَامَتْ ہو تو اگر بات سمجھ میں آگئی ہے کہ اس دنیا میں اللہ نے کس امتحان کے لیے بھیجا ہے کیا اہم تر کام ہے جو کرنا ہے اسے کل پہ مؤخر نہ کرو کیا پتا کل دیکھنا بھی ہے کہ نہیں دیکھنا ہو سکتا ہے قیامت قریب ہی ہو ہو سکتا ہے تمہاری موت قریب ہو اور کیا پتا کل اللہ تعالی دل پر ہی مور کر دے پھر سمجھ سلم کر لے آج سمجھا دیا کل نہ رہے اس کی جلدی قیامت کی وہ لوگ مچاتے ہیں جو اس پر ایمان نہیں رکھتے جو ایمان رکھتے ہیں اس سے ڈرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ وہ اللہ کی طرف سے برحق ہے سن رکھو کہ جو ساہ کے بارے میں اس گھڑی کے بارے میں جگڑا کرتے ہیں وہ دور کی گمرائی میں پڑھیں اب یہ بھی بہت اہم اسی مضمون سے متعلق بات ہے اللہ تعالی اپنے بندوں کے بارے میں بڑا باریک بین ہے ان کی بڑی خبر رکھتا ہے یارزو کو میشا رز دیتا ہے جس کو چاہتا ہے یہ بات کیوں کہی دیکھیں اگر صحیح معنوم اقامت دین کے جد و جود ہو آپ معاشرے کے لئے اجنبی بن گئے معاشرے کے لئے اجنبی بن گئے تو آپ کی معاشرت کا کیا بنے گا آپ کی روزی کا کیا بنے گا آپ کی معیشت کا کیا بنے گا سوال کھڑا ہو جائے گا کہ نہیں تو بتایا یہ گیا ہے کہ دیکھو اگر اللہ کے دین کی اقامت کے لئے کھڑے ہو جاؤ گے اللہ تمہیں بھوکا تو نہیں مارے گا وہ اپنے بندوں کے بارے میں باریک بین ہے یعنی ان کی تمام مجبوریاں اس کے سامنے آزمائش ہوگی چھوٹا موٹا امتیان ہوگا لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ تمہیں بھوکا نہیں مارے گا کوئی ایسی نوکری کرنی پڑ رہی ہے کہ جو بالکل دین سے بغاوت پر مبنی ہے اللہ کے کسی سریح حکم کو توڑا جا رہا ہو جہاں سودی معاملہ کرنا پڑ رہا ہے اب اسے چھوڑنا ہے عبادت کا تقاضی ہے تو سوال کھڑا ہو جائے گا اس کا یا نہیں کھڑا ہو جائے یہاں توقل چاہیے اللہ پر بروسہ چاہیے وہ قوت والا بھی یہ زبردستی ہے یہ کیوں کہا اللہ چاہے اپنا دین خود غالب کر دے تمہاری ضرورت ہی نہ ہو لیکن تمہیں جو دنیا میں جس امتیان کے لیے بھیجا ہے وہ یہ ہے تم نے کیا سمجھا تھا امتیان کی شے کا نال ہے چار ٹکرے مار کے امتیان میں پاس ہو جاؤ گے امتیان یہ ہے پتہ یہاں چلے گا کہ کون کتنے پانی میں ہیں من کانو یورید اب اس لیے اگلی بات صاف صاف کہہ دی یہاں فیصلہ کر لو ابھی کر لو تم مرید کس کے ہو اصل میں اس مریدی سے بچنے کے لیے پھر ہم کسی پیر کے مرید بنتے ہیں وہ یہ ہے مرید بننا ہے دو میں سے ایک کا ذکر ہے من کانو یوریدو ہر سل آخرہ جو ارادہ کرتا ہے جو مرید بنتا ہے مرید اسی ارادے سے اسم الفائل ہے ارادہ کرنے والا تو جو ارادہ کرتا ہے ہر سل آخرہ آخرت کی کھیتی کا نزد لہو فی ہر سے ہی ہم اس کی کھیتی میں اضافہ کر دیتے ہیں زیادہ کر دیتے ہیں یہ سورہ بنی اسرائیل میں بھی مضبون آیا تھا وَمَن کانو یوریدو ہر سل دنیا اور جو دنیا کی کھیتی کا مرید بنے نوتی ہی منہ اس کو ہم اس میں سے کچھ دے دیتے ہیں وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ نَصِیبِ آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوتا اب آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ دنیا کا مال و دولت یا جنت اور دنیا کی لیڈری اس لئے کہ دنیا کی لیڈری چاہتے ہو تو پھر تو وہی روٹیک اپنے مکام جیسے نعرے چاہیے پھر پبلک کی مرضی کے مطابق کوئی نعرہ دو پھر تم لیڈر نہیں ہو اصل میں تمہیں پبلک کی وِل کو فالو کرنا ہے تب تم لیڈر وہ بنائے گی تمہیں سر پہ اٹھائے گی لیکن اگر تم طالب آخرت ہو تو اس سے چھوڑو دنیا کیا کہتی ہے لوگوں کو کیا پسند ہے کیا نا پسند ہے تمہیں پھر دیکھنا یہ ہے کہ اللہ کو کیا پسند ہے اور کیا نا پسند ہے تو اگر تم دنیا کے پیچھے چلو گے مَا لَهُ وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ نَصِیبِ تو پھر آخرت میں تمہارا کوئی حصہ نہیں ہوگا ایسے کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں اَمْ لَهُمْ شُرَكَاؤُ کیا ان کے شریک ہیں شراؤ لَهُمْ مِنَ الدِّين جنہوں نے ان کے لیے کوئی دین میں سے شریعت بنائی ہو مَعْلَمْ يَعْزَمْ بِهِ اللَّا وہ دین کے جس کی اللہ نے اجازت نہ دی ہو ایسے شریک ہیں اچھا ان کے جو شریک تھے وہ بُت وہ تو کچھ ایسا قادر نہیں دے سکتے تھے لیکن آج کے دو اصل شرک اب ہے وہ تو صرف اقیدے کا شرک تھا اصل شرک آج ہے آج فیراؤن کی طرح یہاں پہ قانون دینے والے موجود ہیں نظام دینے والے موجود ہیں سیکولیرزم کیا ہے ایک اللہ کے دین کے مقابلے میں ایک کامل نظام حیات جیسے ہم کہتے ہیں نا اسلام مکمل نظام حیات ہے سیکولیرزم ایک مکمل نظام حیات ہے تو آج اصل شرک تو یہ ہے ظاہر الفساد فی البر والبخر بما قصبت ایدی ناس اور اگر اللہ کی طرف سے ایک بات پہلے فیصل نہ ہو چکی ہوتی تو ان کا فیصلہ ہو جاتا ہے کوئی نہیں یہ چند دنوں کی اچھلکودیں ان ظالموں کے لیے پھر دردناک عذاب ہے تم دیکھو گے ان ظالموں کو کہ جو انہوں نے کمائیاں کی ہیں آخرت میں اسے دیکھ کر ڈر رہے ہوں گے ان سے لرزاں ترساں گے وَهُوَ وَاقِعُمْ بِهِمْ اور وہ ان کا وبال ان پر پڑھنے والا ہوگا وَاللَّذِينَ عَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِخَاتِ فِي رَوْزَاتِ الْجَنَّاتِ اور وہ لوگ جو ایمان لائے جنہوں نے نیک عامال کیے اور یہاں نیک عامال کا مطلب جنہوں نے حکامت دین کی جدوجود کی جنہوں نے اس کے لیے تن مند دھن لگایا جنہوں نے لوگوں کا سوشل بائیکارٹ قبول کیا وہ ہوں گے جنت کے باغوں میں لَهُمَّا يَشَعُونَ إِنْدَ رَبِّهِمْ وہاں ان کے رب کے پاس ان کے لیے ہوگا جو بھی وہ چاہیں گے ذَالِقَ هُوَ الْفَضْلُ الْقَبِيرِ یہ ہے بڑا فضل اصل فضل یہ ہے یہ نہیں کہ دس منزلہ عمارت بنا کے لکھ لو ذَالِقَ حَزَا فَضْلِ رَبِّی اصل فضل یہ ہے ذَالِقَ اللَّذِي يُبَشِّرُ اللَّهُ عَبَادَهُ الَّذِينَ آمَنُوا یہ وہ فضل ہے جس کی خوشخبری اللہ دیتا ہے ان لوگوں کو جو ایمان لائے وہ عمل الصالحات جنہوں نے اچھے عمل کیے محنتیں کی دین کی اقامت کے لیے جدوجوت کی اے نبی کہہ دیجئے میں تم سے کوئی عجرت نہیں طلب کر رہا مگر یہ کہ تم کم از کم قریبی رشتہ داری کا لحاظ تو کرو نا تمہیں میری رشتہ داری کا تعلق کبھی پاس نہیں رہا وَمَنْ يَكْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيَا حُسْنَ اور جو نیکی کرے گا اسے ہم اس میں ترقی دیں گے اس کو اچھا بدلہ دیں گے اِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ شَكُورٌ بِشَكَ اللَّهُ تَلَّهُ بَخْشنے والا قدردان ہے اَمْ يَكُولُونَ اَفْتَرَا عَلَى اللَّهِ قَذِبَا کیا وہ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے خود گھڑا ہے قرآن اللہ پر جھوٹ بانتے ہوئے فَاِنْ يَشَائِ اللَّهُ يَخْتِمَنَا قَلْبِكَ اگر اللہ چاہے تو آپ کے دل پر مہر کر دے یعنی یہ کہ آپ کے جو ہے وہ قرآن مجید مہو کر دے جیسے سورہ بنی اسرائیل میں آیا تھا وَيَمْخُلَّهُ الْبَاطِلَ وَيُحِقُّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ اور اللہ تعالیٰ مٹاتا ہے مہو کر دیتا ہے باطل کو اور حق کو اپنے کلمات یعنی قرآن مجید سے حق کا حق اُنہ ثابت کرتا ہے اور وہی ہے جو اپنے بندوں سے توبہ قبول کرتا ہے اور ان کی برائیوں کو ماف کرتا ہے اور وہ جانتا ہے جو تم کرتے ہو اور وہ دعا سنتا ہے ایمان والے اور اچھے عمل کرنے والوں کی اور اپنے فضل سے مزید بھی دیتا ہے وَالْكَافِرُونَ لَهُمْ عَذَابٌ شَدید اور کافروں کے لیے سخت عذاب ہیں وَلَوْبَسَتَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعْبَادِهِ لَبَغَاؤُ فِي الْأَرْضِ اگر اللہ اپنے بندوں کو رزق پھیلا کے دے ہر ایک کو کھلا دے تو وہ زمین میں بغاوت کر دے یعنی ہر ایک اپنے ارمان پھر نکالنے کھڑا ہو جائے اور طوفان آ جائے وَلَاكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدَرِينَ یہ اللہ کی رحمت ہے کہ وہ ایک حساب اور نابطول کے مطابق اتارتا ہے ما یشا جو چاہتا ہے جتنا چاہتا ہے اِنَّهُ بِعْبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ بے شک وہ اپنے بندوں کے بارے میں باخبر اور دیکھتا ہے وَهُوَ اللَّذِ يُنَزِّلُ الْغَيْسَ مِمْبَادِ مَا قَنَةُ اور وہی ہے کہ جو بارش برساتا ہے بعد اس کے لوگ امید توڑ چکے ہوتے ہیں وَيَنْشُرُ وَرَخْمَتَهُ اور اپنی رحمت پھیلاتا ہے وَهُوَ الْوَلِيُّ الْخَمِيدُ اور وہی کام بنانے والا اور تعریفوں کے لائق ہے وَمِنْ آیَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اور اس کی نشانیوں میں سے ہے آسمانوں اور زمین کا بنانا وَمَا بَصَّ فِيْهِمَا مِنْ دَابَةِ اور جو اس نے ان دونوں میں کثیر تعداد میں جاندار پھیلا دی ہیں آسمانوں میں فرشتے اور زمین میں اور جاندار وَهُوَ عَلَى جَمْهِمْ اِذَا يَشَا وَقَدِيرُ اور ان سب کو وہ اکٹھا کرنے پر جب وہ چاہے اس کی قدرت رکھتا ہے بارک اللہ لی وَلَكُمْ فِي الْقُرْآنِ الرَّزِيمِ وَنَفَانِ وَإِيَّاكُمْ بِالْآیَاتِ وَذِكْرِ الْحَكِيمِ اللہ هو اللہ